موسیقی آپ سب کو میرے طرف سے جیم سکھی اور پربی ایشو کے جیویت پویتر اور انوکھے نام میں میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ ہمارا پرمیشور ہماری پراتھناوں کا جواب دینے کی سامرتھ رکھتا ہے اور بائبل پرمیشور کا وچن یرمیہ تیتی سدھائی اس کی تیسری آیت میں نے کہا کہ تم مجھ سے پراتھنا کرو تو میں تمہاری پراتھنا کو سن کر تمہیں گوڑ گوڑ اور کٹھن کٹھن باتیں سمجھاؤں گا وہ ہمیں سمجھانے کی سامرتھ رکھتے ہیں اور وہ انتجار کرتے رہتے ہیں کہ میرے سنتان کب میرے پاس آئے گی کب مجھ سے پراتھنا کرے گی بہت بار ہم دکھی ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پربو میں تو بہت لمبے سمیہ سے پراتھنا کر رہا ہوں پرنتو آپ میری پراتھنا کیوں نہیں سنتے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا پرمیشور کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی سنتان نراش ہو کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اور میں کبھی اداس ہوں کیونکہ وہ ہمارا بھلا پرمیشور ہے بائیول پرمیشور کا وچن سبب دشک تیسرا ادھائے اس کی پہلی دوسری تیسری آیت میں جیسے آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے ہر ایک بات کا سمیہ ہے جو کچھ پرتھوی پر ہوتا ہے ہر ایک بات کا سمیہ ہے اور وہ سمیہ ہے نکت پرمیشور نے کیا ہے وہ سمیہ ہے جو پرمیشور نے سویم بنایا ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ہیاب نہ توڑیں اپنے ہیاب کو ٹوٹنے نہ دیں آج ہم جو پراتھنا کریں گے اس پراتھنا کے بعد آپ کے ہیاب میں بدلاب آئے گا اس پراتھنا کے بعد آپ کے اندر بہت اچھی پراتھنا کرنے کی مجبوطی اتر آئے گی پرمیشور کے نام کی مکمہوں بہت بار ہم ہیاب توڑ دیتے ہیں لیکن پرمیشور کا وچن کہتا ہے ہر بات کا سمیہ ہے پرمیشور جتنے بھی کام پرتوی پر کرتا ہے ہر ایک کام کو سمیہ کے مطابق کرتا ہے کوئی بھی کام ایسا نہیں جو سمیہ سے بہار ہو دیکھئے بائبل کہتی ہے اس پرتوی کے اوپر جو کچھ بھی منوشے کرتا ہے جیسے کی وہ بیج بوتا ہے اس بوئے ہوئے بیج کے اگنے کا سمیہ ہے فصل کو کٹنے کا سمیہ ہے فصل کو کسی کے گھر میں یا پھر منڈی تک پہنچانے کا بھی ایک سمیہ ہے اسی پرکار آپ اور میں نراش نہ ہو نکراتمک ویچاروں سے دور رہے ہر پرکار کے اداسی کے شکتیوں سے دور رہے پرنتو پرمیشور آپ کے میرے جیون کے اندر چل رہی ہر پراتھنا کو وہ کان دھر کر سن رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا بہت سمیہ تک میں بھی اپنے جیون کے اندر نراش رہا میں سوستا تھا کہ پھرمو میں چنگا کیوں نہیں ہو پا رہا مجھے تین سال لگ گئے چنگا ہونے میں اور میں تین سال تک بہت اپواس پراتھنا کی تین سال تک میں نے بہت سے پرچارکوں سے پراتھنا کروائی بہت سے سیوکوں نے بوجھ رکھ کر آنسو بہا بہا کر میرے لئے پراتھنا کی لیکن تین سال پورے ہونے سے پہلے میں چنگا نہیں ہوا جیسی تین سال پورے ہوتے ہیں اور میں چنگا ہو جاتا ہوں اس کا کارن کیا تھا پرمیشور تین سال تک انتجار میں تھے پرمیشور نے تین سال کو نکت کیا تھا اس لیے پرمیشور انتجار کر رہے تھے تین سال کا کیونکہ پرمیشور ہمارے جیون میں صرف چنگائی ہی نہیں پرمیشور ایک گواہی بھی دیتے ہیں جس کے دوارہ پرمیشور کے تاریف مہمہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو پرمیشور کے نام کی مہمہ اسی طریقے سے آج پرمیشور آپ کے جیون میں بھی کرنا چاہتے ہیں یدی میری بہن میرے بھائی آپ بھی نراشہ میں ہیں یا نراجگی میں ہیں پرمیشور سے آپ نراج ہو چکے ہیں پرمیشور سے کہ پربو آپ ہماری پراتھنا کو کیوں نہیں سنتے پربو آپ میری پراتھنا کی اور دھیان کیوں نہیں دیتے آپ پرمیشور میری پراتھنوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے تین سال بعد پرمیشور نے مجھے چنگا کیا ہر پرکار کی پرستیتی سے آجاد کیا ویسے ہی پرمیشور آپ کو بھی ایک بڑی چنگائی دینا چاہتے ہیں آپ کے جیون میں بھی ایک بڑا چھٹکارہ دینا چاہتے ہیں آپ کے جیون سے بھی ایک بڑی مہمہ لینا چاہتے ہیں پربو کے نام کی مہمہ ہو اس لیے میں آج آپ سے بتانا چاہتا ہوں اپنے حیاب کو ٹوٹنے نہ دے اپنے حیاب کو بکھرنے نہ دے کیونکہ پرمیشور آپ کے جیون کے اندر حیاب کو دیکھنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور آج کی صبح میں پراتھنا میں دھیان لگائیں پربو ہمات کے نام کی مہمہ کرتے ہیں سوامی آج کی اس صبح کے وقت میں میں پراتھنا کرتا ہوں پربو ہم پراتھنا کرتے ہیں پتہ پتر پوتر آتما کے ساتھ پراتھنا کرتے ہیں پربو ییشو کے نام میں انونگری کاری پرمیشور اپنے پریواروں کے ساتھ پراتھنا کرتے ہیں یہاں اس وقت پرمیشور اپنے موبائل کو آن کیوئے اس بھائی کے ساتھ اس بہن کے ساتھ اس بچے کے ساتھ اس پریوار کے ساتھ پراتھنا کرتے ہیں مسیح ایشو کے نام میں انوگری کاری پرمیشور میری پراتھنا ہے پرمیشور یہ بہن اپنے روک سے چنگی ہو جائے یہ بھائی اپنے روک سے چنگا ہو جائے یہ بچہ پرمیشور اپنی بیماریوں سے آجادی پراپت کرنے پائے مسیح ایشو کے نام میں سوامی میں پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور پربو جیسے پربو میں تین سال تک پرمیشور چنگا نہیں ہوا لیکن بارم بار پراتھنا کرتا رہا بارم بار پراتھنا کرتا رہا بارم بار پراتھنا میں مانگتا رہا پرمیشور بارم بار پراتھنا میں روتا رہا پرمیشور اور آپ نے نیت سمیں پر پرمیشور ٹھیک سمیں پر پرمیشور تین سال بعد مجھے چنگا کر دیا مجھے آجاد کر دیا اور مجھے جینے کی ایک اور نئی کرن دکھا دی پرمیشور اس کے لئے آپ کی مہمہ کرتا ہوں سیم اسی پرکار پرمیشور مسیح ییشو کے جیویت نام میں پویتر نام میں پرمیشو میں پراتھنا کرتا ہوں دیوان پرمیشو اور مسیح ییشو کے نام میں پرمیشو اس وقت اس پراتھنا کو سننے والا پرتیک وقتی آجادی پراپت کرنے پائے پرتیک وقتی چھٹکارہ پراپت کرنے پائے پرتیک وقتی پرمیشو آپ کی سامردھ کو محسوس کرنے پائے پرمیشو کے نام میں پرمیشو جیسے سوامی وہ کوڑی آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا پربو ییشو یدی آپ چاہے تو مجھے چنگا کر سکتے ہیں اور پربو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کی تو چنگا ہو جا پربو وہ دس کوڑی پرمیشور آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو دنڈبت کیا اور دنڈبت کر کر پرمیشور آپ سے کہا پربو ییشو آپ ہمیں چنگا کر سکتے ہیں پربو آپ نے کہا جاؤ اپنے آپ کو جا کر یازکوں کو دکھاؤ اور پربو وہ جیسے اپنے آپ کو یازکوں کو دکھانے کے لیے پرمیشور آگے بڑھے تو پرمیشور وہ جاتے جاتے راستے میں ہی چنگے ہو گئے اور ان میں سے ایک وقتی پرمیشور آپ کی اور واپس مرتا ہے جب وہ ایک وقتی آپ کی اور واپس مرتا ہے اور جب وہ آپ تک پہنچتا ہے تب آپ نے اس سے کہا کیا وہ نو چنگے نہیں ہوئے تب اس وقتی نے کہا پربو وہ نو بھی چنگے ہوئے لیکن میں اکیلا واپس آیا ہوں پربو میری پراتھنا ہے مسیحیشو کے جیبت نام میں پربو اس وقت سوامی جتنے بھی لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں جتنے بھی لوگ پرمیشور دل سے روح اور سچائی سے اس پراتھنا میں شامل ہو رہے ہیں میں پراتھنا کرتا ہوں مسیحیشو کے نام میں ان کا جیون صرف چنگائی کا نہیں پرانتو ان کا جیون پرمیشور آپ میں چلنے والا جیون ہونے پائے ان کا جیون پرمیشور آپ کے وچنوں کو پسند کرنے والا جیون ہونے پائے ان کا جیون پرمیشور آپ کے وچنوں کے مطابق جیون کو جینے والا جیون ہونے پائے مسیح ایشو کے نام میں انوگری کاری پرمیشور میں ہر پرکار کی اندکار کی طاقتوں کو ہر پرکار کی دست آتما کی شکتیوں کو پرمیشور جو پرمیشور انہیں آتمک انتی پراپت کرنے سے روکتی ہیں جن کے ہی آپ کو پرمیشور کچھا کر دیتی ہے جن کے ہی آپ کو کمجور کر دیتی ہے مسیح ایشو کے نام میں گھڑک دیتا ہوں ہر شکتی کو توڑ دیتا ہوں ہر بندن کو پرمیشور مسیح ایشو کے نام میں ان کے جیون سے ختم ہو جانے کی پراتھ نہ کرتا ہوں مسیح ایشو کے نام میں انوگری کاری پرمیشور اوہ دیاوان پرمیشور پربو میرے اس پریوار پر دیا کیجئے سوامی میرے اس پریوار پر دیا کیجئے خدا باپ جو اپنی بیماریوں سے لڑ رہے ہیں میرے اس پریوار پر دیا کیجئے پرمیشور جو اس وقت پیڑا ہوں اس میں آنسوں کا دن بیتا رہے ہیں پربو میرے اس پریوار پر دیا کیجئے پرمیشور جو اس وقت اپنے بچے کے لئے پریشان ہیں جو پربو اپنی بیٹی کے لئے پریشان ہیں جو اپنی جاب کے لئے پریشان ہیں جو اپنے بیچرس کے لئے پریشان ہیں مسیح ایشو کے نام میں میں پراتھ نہ کرتا ہوں پرمیشور مسیحیشو کے جیوت نام میں پوتر نام میں آجادی کو پراپت کرنے پائے پربو ان کا حیاب نہ ٹوٹنے پائے ان کا حیاب نہ ٹوٹنے پائے ان کا حیاب کمجور نہ ہونے پائے مسیحیشو کے نام میں پرمیشور آپ ان کے جیون کو پرمیشور اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے آپ پرمیشور ان کی عمر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے آپ ان کے سمیں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے آپ ان کے دنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے پربو آپ نے پرمیشور بہت سے لوگوں کو سوامی بائبل کے اندر میں نے پڑھا ہے آپ نے پرمیتر شاستر کے اندر بہت سے لوگوں کی عمر کو بھی بڑھایا ہے مہینوں کو بڑھایا ہے پربو آپ مہان پرمیشور ہیں مسیحیشو کے جیویت نام میں پرمیشور اس وقت جتنے بھی لوگ ہسپیٹل میں بستر پر پڑے ہیں پربو الگ الگ دوائیاں کھاتے ہیں علاج کرواتے ہیں لیکن فیر بے سوامی یہ چنگے نہیں ہو رہے مسیحیشو کے نام میں میں اس وقت آج کی صبح میں پرمیشور پراتھنا کرتا ہوں مسیحیشو کے جیویت نام میں پویتر نام میں پرمیشور اپنے بستر سے یہ بھلے اور چنگے ہو جائیں اپنے بستر سے پرمیشور یہ بھلے اور چنگے ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اپنے بلڈ کے ساتھ پرمیشور اچھے بلڈ کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں یہ ایشیو کے نام میں ان کے بلیڈ کی انفیکشن ختم ہو جائے ان کے باڈی کے اندر کام کرنے والا انفیکشن ختم ہو جائے مسیح ایشیو کے جیوت نام میں پرمیشور یہ اپنے بستر کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں مسیح ایشیو کے نام میں ابھی کھڑے ہو جائیں مسیح ایشیو کے جیوت نام میں ابھی چنگے ہو جائیں مسیح ایشیو کے پوتر نام میں چھٹکارہ بولتا ہوں سارے بندھنوں کو کھول جانے کا حکم دیتا ہوں آپ کی سامرد کو ان کے جیون میں بولتا ہوں پربو دھنیبا سوامی رابہ شکالہ بھودھنیبے کھیتے او مسیح ییشیو کے جیوت نام میں آپ کی سامرد کو کھل جانے کیلئے پراتھ نہ کرتا ہوں پربو ییشیو کے نام میں پرمیشور پربو جی ان کا جیون صرف چنگائی کو پراپت کرنے کا جیون نہیں پرنتو آپ کے پیچھے چلنے والا جیون ہو جائے پرمیشور مسیح ییشیو کے نام میں میرا وشواست ہے جیسے جیسے آپ کے پیچھے چلیں گے جنگائیاں ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے ادھار پرمیشن انہیں پراپت ہو جائے گا پرمو انہیں پرمیشن سورگ میں جانے والا راستہ مل جائے گا مسیحیشو کے نام میں میں پراتھنا کرتا ہوں ان کے جیون کیلئے پرمیشن ہر بندھن ٹوڑ جائیں پرمو آج جب یہ اس پراتھنا کو سنتے ہیں مسیحیشو کے نام میں آج جب اس پراتھنا کو یہ شیئر کرتے ہیں مسیحیشو کے نام میں آج اس پراتھنا کو جب یہ الگ الگ لوگوں تک پہنچاتے ہیں مسیحیشو کے نام میں سوامی آپ کی سامرث پرمیشن بہنے پائے آپ کا سامرث پرمیشن بہنے پائے مسیحیشو کے جیوت نام میں آشش بولتے ہیں دنیباد سامرثی پرمیشن دنیباد پویتر پرمیشن پر وہ سننے والوں کو چھونے کے لیے دنیباد پرمیشن سننے والوں کو آششت کرنے کے لیے دنیباد پرمیشور ان پر پرمیشور اپنی دیا کو ڈھیلنے کے لئے دنیباد پرمیشور ان پر پرمیشور اپنی دیا کو ڈھیلنے کے لئے دنیباد پرمیشور ان پر پرمیشور ان پر پرمیشور اپنی دیا کو ڈھیلنے کے لئے دنیباد پرمیشور ان کے ہیاب کو بڑھانے کے لئے دنیباد پرمیشور ان کے من کو پرمیشور آپ نے سکراتمک بنایا ہے دنیباد پرمیشور مسیح یشی کے نام میں آشش مانگتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کی ستوتی کرتے ہیں دنیباد پرمیشور ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں وشواس کرتے ہیں پربو آج کی پراتھنا کو آپ نے کاندھر کر سنا ہے اور وشواس کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری پراتھنا کو سن کر جواب دے دیا ہے کیونکہ آپ کا وچن کہتا ہے مانگ کر وشواس کروں کی تمہیں مل گیا ہے ہم وشواس کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دے دیا ہے اس پراتھنا کو آپ کے پتر مسیحیشو کے جیوت پوتر اور انو کے نام میں مانگ لیتے ہیں آمین